محطی صاحب ویلکم تو دی شو وانس اگین پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی حالات بھی اور لائنڈ آرڈر کے حالات بھی ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کھا جانے کی نیت سے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں حالات بڑے خراب ہیں اور اکنومک حالات بھی بڑے چیلنجنگ ہیں سود کی قسطن دینے کیلئے پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں مارچ کروں گا اور پاکستان کو آزادی دلاؤں گا تو یہ شرعی نکتہ نظر سے اسلامی نکتہ نظر سے یہ کہاں تک جائز ہے مولانا صاحب کا یہ سٹیپ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ٹاپک ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو جب وہ آزادی مارچ اور دھرنا دینے کا کیا اخلاقی اور شریع جواز ہے لیکن اس حساس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرتا جاؤں کہ میں ذاتی طور پر کسی بھی فرد یہ جماعت کا نہ سپورٹر ہوں نہ ووٹر ہوں اور اصل میں میں اسلام اور پغمبر اسلام اور پاکستان کا سپورٹر ہوں تو ان کی سپورٹ کرتے ہوئے اگر کسی بھی فرد یہ جماعت کو اس کے موقع کی تائید ہوتی ہے یا اس کو نفع پہنچتا ہے تو اس کا نفع پہنچنے ایسی ہے کہ جیسے مخدون کو انسان پنکھا جھولتا ہے لیکن دائیں بائیں والوں کو بھی ہوا پہنچتی ہے تو بس یہی سمجھیں تو اس لئے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرا موقع کسی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کسی کو جائے کوئی کہ ووٹ میں دے رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں جو ایک جو پاکستان یا جو اسلام کو جو مفید سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کے روشنی میں ایک بات کہتا ہوں جہاں تک مولانا فضل عمان صاحب کے اس جو ہے وہ ازادی مارچ اور دھرنے کی بات ہے اصل میں یہ دیکھا جائے کہ اگر جو ہے مولانا فضل عمان صاحب کا یہ ازادی مارچ اور دھرنے کا یہ جو مطالبہ یہ مولانا یہ جو ہے وہ عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد جو کہ کامیاب تقریر ہوئی اور پوری دنیا کو ایک بہت واضح پیغام پہنچا ہے اس کامیاب تقریر کے بعد جو ہے یہ اگر ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک دم یہ ازادی مارچ یہاں اور دھرنے کا اعلان کر دیا اور پورے ملک کے در کے انتشار کی کیفے پیدا ہو گئی تو اگر یہ اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مولانا کے یہ جو ترضی عمل ہے یہ بدنیتی اور بددیانتی پر محمول ہے ایک بدنیتی اور بددیانتی ہے کہ ملک کو بھی انہوں نے انتشار بھی ڈال دیا اور گوہ ہے کہ ان کی نیتی ہے کہ جو ان کی تقریر تھی جو ان کا موقف تھا گوہ ہے کہ اس کو سب اداس کر دیا جائے اور اگر اگر جو وہ مولانا کی یہ مطالبہ جو ہے وہ ابھی کا نہیں بلکہ پرانا مطالبہ چلا آ رہا ہے اور پہلے سی مولانا جو ہے وہ اس قسموں کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہاں تک کہ جب دوہزہ اٹھارہ کا الیکشن کا فیصلہ سامنے آیا اسی وقتی انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا یہاں تک اپنے حلیف جماعتوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ تم لوگ حرف نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ جالی منٹینڈ ہے اور جالی منٹینڈ کے نتیجے میں یہ جو گیا کہ وہ وزیراعظم عمران خان سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ ان جماعتوں نے اس وزیز بات کو نہ سنا جبکہ آج وہ جماعتیں اس بات کی محطریف ہو گئیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو معلوم ہے کہ اگر یہ مطالبہ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا فضل معاہ صاحب نے کسی بدنیتی یا بددیانتی کا مظہرہ کیا ہے کہ وہ یوینوں کی تقریر یا امریکہ کامیاب دورے کے بعد اچانک یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے یا انڈیا کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے یہ موقف اختیار کر دیا ہے پھر ہم ان پر کسی قسم کی بدگوانی نہیں کر سکتے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کو آئینی اور جمہوری حق ہے کہ آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے وہ دھرنا دے سکتے ہیں تو اپنا جمہوری اور آئینی حق ادا کریں گے اور اسلامی نکتہ نظر سے بھی یا ان کو اس کا اخلاقی اور شیع جواد حاصل ہو جائے گا اور جو ہے کہ جو وزیراعظم جالی مینٹینڈ کے ساتھ ان کے موقف کے مطابق آیا ہے تو اس سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اسطیفہ کا مطالبہ کریں کہ لیا آپ اسطیفہ دیں اس لئے کہ ہم شروع سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ مولانا کے اب کی جو سٹیٹیجی ہے یہ گوہ ہے کہ ان کی جو شروع دوہزار اٹھارہ سے جو انہوں نے انکار کیا تھا یہ نتائج کو تسلیم کرنے سے اس سٹیٹیجی کا ایک اگلا قدم ہے کہ انہوں نے اگلا قدم ہی اٹھایا کیونکہ پورے سال کے اندر وہ مختلف موقف ہے مختلف انداز سے اختلاف رائے کرتے رہے اور وہ اپنی جو کوششیں جاری رکھیں اور اب انہوں نے اگلا سٹیپ اٹھایا کہ اب ہم آزادی مارچ کی شکل میں اور دھرنے کی شکل میں ہم دار و خلافہ پہنچیں گے تاکہ اب جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اور گویا کہ ان کے موقف کے مطابق کہ یہ جو جالی وزیعظم ہمیں تسلیم نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم ان پر کوئی بدگمانی نہیں کریں گے اور جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مولانا کے یہ موقف آج کا نہیں ہے یہ نیا نہیں ہے کہ آج اچانک انہوں نے یہ چیز کھڑی کر دی ہو کہ جس کی وجہ سے حالات پیدا ہو گئے بلکہ مولانا شروع سے ہی اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ مجھے جو ہروایا گیا ہے وہ جالی مینٹین اسی طریقے سے جالی طریقے سے یہ جو ہے سارا سبوتاز کیا گیا مخصوص اداروں نے یہ سارا یہ شبخون مارا ہے لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہاں تک جیسے میں نے بتایا کہ حلیف جماعتوں کو پی ایم ایل اینا اور دوسروں کو بھی کہتے رہے کہ آپ حالف نہ اٹھائیں کیونکہ اس کو جو ہے وہ یہ سارا جالی مینٹینڈ ہے جس کے مطلب پری پلین یہ سب ہو رہا ہے تو کیونکہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں لہٰذا اس صورت میں ہم کہیں گے ان کا یہ جمہوری اور آئینی حق بھی ہے اور اسلامی نکتہ نظر سے بھی ان کا اپنا موقع پیش کرنے میں ان کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قدغہ نہیں لگائی جائے گی اور وہ اپنا مطالبہ رکھ سکتے ہیں اب حکومت وقت پر ہے کہ حکومت وقت ان کے مطالبوں کو کسی انداز سے پورا کرتے ہیں حکومت وقت جائے ان کی شکایت کو کسی طریقے سے دور کرتے ہیں یا جو مجاز ادارے ہیں وہ ادارے جو اس کے اندر جو انٹرفیرنس کر کے اس کو آپس میں جائے کیسا ایک سولوشن نکالتے ہیں اب یہ ان کا کام ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اس طرح کے لانگ مارچ یہ پہلی حکومت پہ کرتی جلی آئی ہیں بینظیر نے اپنے دور میں کیا نوازشیب نے اپنے دور میں کیا یہاں تکے دھرنے کا جو آغاز ہے یہ تو عمران خان صاحب نے خود ہی شروع کیا اور اس وقت جائے مولانا فضل مہان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ دھرنے کا جو کہ جو ریت ڈالی ہے یہ ریت خطرناک ہے کیونکہ یہ ریت آگے چل سکتی ہے اور وہ ہی ہوا اور پھر یہ کہ میں عمران خان صاحب نے جب وہ یہ دھرنے کا جو ڈالا تھا وہ تو ایک بھاری مینٹینٹ سے ایک جو وزیریعظم آیا تھا وہ اور جنون وزیریعظم جو تھا اس کے خلاق گویا ہے کہ یہ سارا انہوں نے دھرنہ کیا تھا تو اس لئے جائے وہ مولانا نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ریت اچھی نہیں تو گویا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیس کی بنیاد ڈالی آج وہی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ حتہ دی دیتیاں دندنہ کھولی پہ دیانے تو بات وہی ہے تو عمران خان صاحب جو کر بیٹھے ہیں اب وہی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے لیکن اب حکومت وقت جب بالکل صاف اور سالیڈ ہے تو اس کو گھورانا نہیں چاہیے اور وہ جیس کو ٹیکل کرے اور جو بھی وسائل ہے اس کو بروی کارلا کے وہ مولانا فضل امان صاحب کی جو مطالبتیں آئینی اور جمہوری طریقے سے اس کو پورا کریں اور یہی جیس جمہوریت کی شان ہے کہ جمہوریت کے ہی خوبصورتی ہے جمہوریت میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کھڑا ہو گیا لہذا اب یہ کمال حکومت کا ہے کہ آپ دیکھیں حکومت میں کتنے تپڑے ہیں کہ وہ اس چیز کو یہ ٹیکل کرتی ہے ویسے تو بائی دوئے ام شور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پرائم نسٹر صاحب نے آفر کیا ہے کہ میں آپ کو کنٹینر بھی دوں گا فری میں اور آپ کو بریانی بھی دوں گا فری میں تو کم از کم کچھ تو انہوں نے کوپلیٹ کیا ہے نا درنے والوں کے ساتھ لیکن مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ چونکہ ان کا مطالبہ مولانا کا مطالبہ پچھلے سال سے چلا آ رہا ہے اس لیے ان کا شرعی اور اخلاقی حق بنتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دو سو پچاس سیٹیں لینے والا پرائم نسٹر اس کے خلاف اس کو ریزائن کرنے کی ان کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ مولانا صاحب وہ مولانا صاحب جن کی کبھی بھی تین سے زیادہ سیٹیں نہیں ہوئیں اور اس دفعہ تو وہ تین بھی نہیں ملیں اپنی سیٹ ہار جانے والا بندہ زندگی بھر اس نے کبھی جمہوریت کے لیے کوئی کام نہیں کیا اپنی سیٹ پہلی دفعہ ہارے ہیں اور پہلی دفعہ ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آگئی یہ کہاں تک جائز ہے اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اثر میں بات یہ کہ چھیر پینجرے میں خطرناک نہیں ہوتا پینجرے سے باہر خطرناک ہوتا ہے مولانا اسمبلی کے اندر اگر ہوتے وہ اتنے خطرناک نہیں تھے یہ اسمبلی سے باہر جتنے خطرناک ہیں بس یہی کیونکہ آپ کو تو ووٹ بینک جو اس سسٹم وہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک بندے نے دو ہزار ووٹ لیے دوسرے نے دو ہزار دو ووٹ لے لیے تو دو ووٹ والا جیت جاتا ہے حالانکہ دوسرے کے پاس دو ہزار ووٹ ہیں لیکن کہنے کو وہ ہار گیا ہے لیکن ووٹ اس کے پاس دو ہزار ہیں اس کے پاس صرف دو زیادہ ہیں اور وہ سیڑ لے جاتا ہے اس لئے جمہوریت کے جو فیصلے ہیں وہ سے گدے گھوڑے نمبری کی گیم ہے اس کا کوئی اتوار نہیں ہے ایک کو سو ووٹ میرے ایک سو ایک مل گئے ایک سو ایک والا جیت گیا پریزنٹ بن گیا حالانکہ دوسرا والا بھی اس کے قریب بھی ہے اس لئے یہ کہنا کہ مولانا ہار گئے ان کی حیثیت ہی نہیں یہ ہم اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جمہوریت کی نمبری کی گیم یہی ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ مولانا کی جو سیاسی بصیرت جو ان کی شخصیت ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو انیلائز کرنے میں غلطی کی ہے ان کو ہر دور میں ہر بندے نے انیلائز کر لیا لیکن عمران خان صاحب نے کہ عمران خان صاحب یہ پتھان ہے وہ بھی پتھان ہے تو جو جز میں نہیں عمران خان صاحب نہیں بھی ان کو پہچانا حالانکہ چھیر پنجرے کے اندر اتنا خطرناک نہیں تھا اسمبلی میں ایک سیٹ لے کے مولانا اندر رہتے تو اس پارلیمنٹ کے فلور پہ بولتے رہتے لیکن سڑکوں پہ آنے کا ان کو جواز نہ بنتا لیکن آپ نے کوئی ایسے نتائج سامنے کیے کہ نتیجہ ہے کہ مولانا کو بالکل کھڑے لین لگایا تو پھر وہ تو پھر بپر گیا اور بپر کے پھر آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں مولانا نے جب وہ ختم نبوت کے حوالے سے پندرہ میلین مارچ نکالے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کتری بڑی دنیا اور یہ صاحب بزیح حکمران کا یہ کمال ہوتا ہے کہ ان مارچ ملیونوں کے ٹائم میں عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراں فائنڈ آٹ کرتے کہ بھئی مولانا سے رابطہ کرو مولانا کا کیا مطالبہ ہے کیا مسئلہ ہے لیکن عمران خان صاحب نے اپریل کی دوازہ انیس کی اپریل کی تقریر کے اندر ہی اتنی چھوٹی بات کی کیونکہ عمران خان صاحب کو اس حوالے میں کہ وہ بولنا کیا چاہتی اس میں میچوریٹی کی ضرورت ہے اور یہ بات میں پہلے پروگراموں بھی پکا چکا ہوں کہ وہ بات کا آپ کو یاد ہوگا پہلا دورہ پہلا دورہ امریکہ کا جو عمران خان کا ہوا تو آپ کو بتایا عمران خان نے جو بیان کیا اس پہ پورے بیان میں کسی کا نام نہیں لیا مولانا فضل رمان صاحب کو نام لیا اب آپ دیکھیں یہ وزیری آزم کو یہ زیب نہیں دیتا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وزیری آزم جو ہے وہ اب فضل رمان صاحب کا بھی وزیری آزم ہے آپ اس کو اپنا مدے مقابل کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ جب آپ وزیری آزم بن گئے ہیں تو آپ فضل رمان بھی آپ کی ریایہ ہے جیسے جو ہے وہ نعیم الہاق آپ کی ریایہ ہے یا دوسرا کو ہی آپ کی ریایہ ہے اس فضل رمان بھی آپ کی ریایہ ہے جیسے دوسری ریایہ کو آپ ڈگریٹی دیں گے آپ مولانا فضل رمان کو بھی وہ ڈگریٹی دیں اب نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہاں دیارے کفر میں آ کر بھی مولانا فضل رمان کا بقادہ نام لیا تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوا ان کا جو انچا قدر یا عمران خان کا وہ چھوٹا ہوا بڑا نہیں ہوا پھر اپریل کی تقریر جو انہوں نے کی اپریل کی تقریر کے اندر انہوں نے جو ایک اتنی چھوٹے گھٹیا انداز سے بات کہی کہ وہ ایک شخص ہے جو بارمہ کھلاڑی ہے جس کی وگٹ گر گئی ہے اور وہ اس کا کیا ہے اس کو ایک کشمیر کے میٹی کی چیرمینی دے دو اور اس کو جا ہے وہ دے دو کیا کہتا ہے ڈیزل کے پرمٹ دے دو وہ اتنا کہتا ہے چھوٹا آدمی کے ساتھ چل پڑے گا اب دیکھو یہ وزیر آزم کو یہ الفاظ عیب نہیں دیتے اس لئے عمران خان صاحب کو اپنے کلام میں مچورٹی لانی چاہیے ان کو اب وہ وزیر آزم پرائم منسٹر ہیں وہ اب جو کرکٹ بواہے نہیں ہیں کہ وہ جس طرح چاہے جس کی جو دھوتی اتار دیں تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں اگلے سامنے والے کو جب وہ کہہ کہتے ہیں نا جوش میں لاتی ہیں تکلیف میں لاتی ہیں تو پندرہ میلے مارچ جب ہوئے تو میں اس وقت بھی واج کر رہا تھا کہ میں اس وقت دوستوں سے کہتا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ مولانا سے اب رابطہ کریں لیکن انہوں نے یہ سوچا مولانا ہار گئے مولانا کی کیا ایسیت ہے میں نے بتایا ہارا ہوا آدمی تو خطرناک وہ تو سڑکوں پہ آگے بپر گیا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا ملین پندرہ میلے مارچ جب کے لاکھوں دنیا پیچھے پھر ختم نووت کا جو کاز وہ اٹھا رہے ہیں تو حکومت وقت اگر صاحب بصیر ہوتی فورم مولانا سے رابطہ کرتی بھر ختمت کا کیا مسئلہ ہے ہم نے کونسے ختمت کا انکار کر دیا بھئی ہمیں بتایا آپ کے کیا تحفظ آتے ہیں جس کے لیے آج عمران خان صاحب کے میٹیاں بنا رہے ہیں آج علموں کو کٹھا کر رہے ہیں لیکن ٹو لیٹ اس وقت کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ یہ میں نے کہا پہلے جتنے حکمران ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور جس صاحب نے کسی نے وزارت دے دی کسی نے پرمند دے دیا کسی نے کہا مولانا چپ نہیں آپ بھی وہی کرتے آپ بھی کرتے اگر وہ مولانا آپ کی نظمی اتنے سستے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جا وہ ایک ایک ذاتی اناد اور انتقام کو اپنے سامنے رکھا کہا کہ نہیں مولانا کو میں رگڑ دوں گا اور جبکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے اس کے بعد آگے کوئی بات کرے ایک جس صاحب میں خود مبتلا ہے نا تو دوسرا کو کہتے ہوئے حدیث میں آتا ہے دس نفس سوچے یار میں تو خود یہ کرتا ہوں میں اس کو کیا کہوں گا تو عمران خان خود سوچے کہ میرا بھاری مینٹینڈ کیا مینٹینڈ ہے میری تو وضاعت عظمہ کی شیر بھی کتنی مشکل سے بنی ہے میں کہ میں تو ٹو تھرڈ بھی نہیں لے سکا ہوں کس طریقے سے میں جو ہے ون تھرڈ کے ساتھ کیسے آیا ہوں تو آپ اپنی سٹینٹ جانتے ہیں اور پھر آپ جو اتنی بڑھ کے مارتے ہیں تو یہ انمیچورٹی ہے وزیراعظم کی وزیراعظم کو ہم پسند کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آیا مخلص جس کے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہو ہو سکتا ملک کو آگے لے جاتا اور معاشی طور پر آگے بڑھاتا لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بصیرت سے کام نہیں لیا اور یہاں تک کہ مزے کی بات آپ وہ میری پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے پروگرام کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب صرف تین کام کرنے چاہیے زیادہ کام نہ کریں تین کام کیا ایک یہ کام کریں کہ مدرسو بھی ہاتھ نہ ڈالے مدرسو کو نہ چھڑے جنہاں مشرف کے بقور یہ اتنی بڑی انجیوز ہے کہ پچیس لاکھ سٹوڈینٹوں کو سبش ہم کھانا کھلاتی پڑھاتی ہے ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے ٹھیک اور دوسرا دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ تین ڈیم تین ڈیم بنا جائیں یہ کمیٹمنٹ کر لیں قوم سے میں تین ڈیم بناوں گا جیسے شوقت خانہ بنا جائیں کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں بنا جاتے ہیں ایسے ہو کہا کہ ملک کے لئے تین ڈیم بناوں گا یہ دوسرا اور تیسرا جو کرپشن کے حوالے سے جو ان کا تھا وہ نیب کے حوالے کرتے اور نیب اپنے تریسے چلاتی رہتی بس یہ تین کام کرتے لیکن امان خان نے کیا کیا انہوں تو غریبوں کے ڈھابے بھی گرا دی وہ لوگ جو اپنی روٹی کا انزام خود ہی کر رہے تھے انہوں نے تجاوزات کے چکر میں آج کراچی میں آپ جاتے گئے دیکھیں جو تجاوزات کے چکر میں کروڑوں عربوں کے پڑھنے کے گری پڑھی ہیں وہ ملبہ بھی تک پڑھا ہے تو لہذا امان خان صاحب جو ہر جگہ فورا ہاتھ مارا رہا نا وہ تیز رفتاری دکھائی ہے یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے نتیج ہے کہ آج معاشی ابتری کا عالم یہ یہ غریب آدمی رو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یا نواز شیر شباز شیر بھی چنگا سی کہ جو روٹی تک ہندیسیہ سی یہ تو روٹی بھی لکھو لیے ہر گلتے ٹکس لاتا ہر گلتے ٹکس لاتا لوگ رو رہے ہیں تو لہذا مولانا کو تو ظاہر ہے ان کی تو پہلے سی یہ سٹریڈیجی تھی ان کو موقع ملا اور آج دنیا ان کے ساتھ یہ ہے مفتی صاحب آپ نے ذکر فرمایا مولانا صاحب کے ریفرنس سے کشمیر کمیٹی کا مولانا صاحب پندرہ سال کشمیر کمیٹی کے ممبر ہے انہوں نے ایک بھی بیان مجھے دکھا دیجئے کہیں کشمیر پہ ہونے والے مظالم کا انڈیا کے بھارت کے مظالم کا ذکر کیا ہو ان کے ساتھ خلاف کوئی بیان دیا ہو ابھی بھی جو ظلم کی انتہا ہو گئی پانچ اگست لے کے آج تک آج ستتر ون دن ہو گیا مولانا صاحب نے آج تک اس کو کنڈیم نہیں کیا تو یہ کس طرح کی پرفارمنس ہے ان کی کس چیز کے بارے میں اتنا اچھل رہے ہیں کیوں دیا جائے ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشی بہت اچھا سوال کیا آپ نے مجھے یہ بتائے جب تک کشمیر کمیٹی کی چیئرمن رہے 370 آرٹیکل ریووک نہیں ہوا 35 ریووک نہیں ہوا اور ستر دن کا کرفیو نہیں لگا لوگ بھوکے اور پیاس سے نہیں مرے لوگوں کے دوائیں اور کھانے بند نہیں ہوئے لوگ نارمزنگی گزارتی رہے لیکن کسی کے مجال نہیں آرٹیکل جس وقت آپ نے انہوں کو ہٹایا ہے اس کا مطلب ہے کیا بات تھی یہ آپ کو پتہ نہیں کیونکہ خطے کے اندر وہ اس چیز کو بھامتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں ہماری کشمیر کمیٹی کا مطالبہ اتنا کمزور ہے کہ یوں ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس نے کہہ دیا کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے سعودیہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو مولانا جس طریقے سے جیسے مرغی پاروں کے نیچے لے کے بیٹھی تھی چوزوں کو وہ چپ کر کے لے کے بیٹھے تھے آپ کا کشمیر سیف تھا اور آپ نے یہاں پر آ کے اور یہ مطالبہ کیا کشمیر چاہیے تو کیا نے دیا نکلا آپ جوہنوں میں آپ نے شہر بچا دیا کیا بنا آج ستر اسی دن ہو گئے ہیں کرفیری اٹھا جوہنوں نے کہہ دیا کرفیری اٹھا اور تھری سیمنٹی ریوک ہو گیا تھرڈی فائیو اے ریوک ہو گیا کوئی مائی کا علاہ روکنے والا ہے تو مولانا تو آپ کے لئے باعث برکت تھے کہ کشمیر اس برے حال میں نہیں تھا جو اس برے حال میں اب آگیا ہے جس میں آپ بڑک مار کے آپ نے کیا کر لیا آپ اپنے اسلامی ملکوں کو قائل نہیں کر سکے تو مولانا جیسا سیاسی برے سے رکھنے والا بندہ یہ بات جانتا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو ابھی قائل کرنا آسان نہیں ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ جس طرح چل رہا بھی سنبھالو اپنی کو سٹینٹ پیدا کرو اپنے وقت کا انتظار کرو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان کی پرفارمنس تھی کہ تری سیمیٹی ریوک نہیں ہوا اس لئے آج آپ نے کیا پرفارمنس دکھا دی پھر تری سیمیٹی ریوک ہو گیا موسیقی صاحب موسیقی